اسلام علیکم سٹوڈنٹس او او یو ہوفلی یو ویل بی فائن ویلکم تو دی فرس گل سائر سیکنڈی سکول آن لائن ایڈوکیشن سسٹرم ایٹس آور فیفت لیکچر بایمی شازی امجید فور گریڈ ایٹ سبجیکٹ اردو سٹوڈنٹس ہم اپنے پہلے لیکچرز میں حمد اور دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کمپلیٹ کر چکے ہیں حمد کی تشریح سلیس مرکزی خیال اور اس کے علاوہ گرامر کا پارٹ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہمارا دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو تشریح اور سلیس کمپلیٹ ہو چکی ہے ایکسیس آئیس کوئس چنانسر کولم وہ بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں آج ہم جائیں گے گرامر کی طرف ہمارے ٹیکس بک کے ہی دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اسی چپٹر میں محاورات کا استعمال ہے اس کے علاوہ آپ کے وارکشٹس میں کافی سارے محاورات سولف کر کے بھی دے دئیے گئے ہیں تو آپ ان محاورات کو بھی دیکھیں اور آج ہم محاورہ کی دیفنیشن دیکھیں گے اور مزید اس کی مثالے دیکھیں گے جی سٹورنٹس بوک اپ پیج نمبر سیونٹین اوپن کریں وہاں پر آئیں دیکھیں محاورہ دیا گیا ہے محاورہ کسے کہتے ہیں محاورے کے لگوی معنی گفتگو اور بات چیت کے ہیں اس کلمے یا کلام کو محاورہ کہتے ہیں جو اہل زبان کے اسلوب و بیان کے مطابق ہو اور اپنے حقیقی معنیوں میں نہیں بلکہ مجازی معنیوں میں استعمال ہو مطلب محاورے میں حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں محاورہ ہمیشہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے جیسے تاریخ رقم کرنا نچھاور کرنا روح پرواز کرنا سٹورنٹ آئیں میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ محاورہ کس طرح سے جملوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا معنی کیا ہے سب سے پہلے ہے تاریخ رقم کرنا اس کا مطلب ہے سنہری حروف میں تاریخ درج کر دینا ڈھاک بٹھا دینا یعنی کہ اس کا جملہ اس طرح سے ہوگا جنگ یرموک میں صحابہ کرام نے بے مثال ایسار کی تاریخ رقم کر دی نیکسٹ ہے ہمارا محاورہ نچھاور کرنا اس کا معنی ہے قربان کرنا اس کا سنٹینس کچھ اس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں ماں باپ اولاد پر سب کچھ نچھاور کر دیتے ہیں مطلب سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اب قربان کرنا کو انہوں نے مجازی معنیوں میں استعمال کر لیا نچھاور کر دینا نیکسٹ ہمارا محاورہ ہے دارے فانی سے کچھ کر جانا مطلب خالق حقیقی سے جا ملنا اس دنیا سے رخصت کر جانا اس کا سنٹینس کچھ اس طرح سے ہوگا عمر اس دنیا سے اس دارے فانی سے کوچھ کر گیا خواترخواہ مدد کرنا اس کا مطلب ہے مناسب امداد کرنا اس کا سنٹینس اس طرح سے بنے گا نیک دل انسان نے غریبوں کی خواترخواہ مدد کی گھوڑے بیچ کر سونا بے فکر ہو کر سونا اس کا سنٹینس کچھ اس طرح سے بنے گا راشد ہمیشہ گھوڑے بیچ کر سوتا ہے مطلب بے فکر ہو کر سوتا ہے اسے اردگرد کی کوئی خبر نہیں رہتی پانی پانی کرنا شرمیندہ کرنا اس کا سنٹینس کچھ اس طرح سے ہوگا علی نے عمر کی چوری کی نشاندہی کر کے اسے پانی پانی کر دیا نیکسٹ ہے ہمارا پانی میں آگ لگانا اس کا مطلب ہے شرارت کرنا شریفہ بی بی کی باتیں پانی میں آگ لگانے کے برابر ہیں مطلب یہ کہ پانی میں آگ لگانا کو مجازی معنیوں میں استعمال کر دیا شریفہ بی بی کو یہ نہیں کہا کہ وہ شرارتیں کرتی ہے اس کو داریکٹ یہ کہہ دیا کہ اس کی باتیں پانی میں آگ لگا دینے کے برابر ہیں سٹوڈنٹس یہ بک پہ آپ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے محاورات ان کے معنی اور ان کا استعمال دیکھ سکتے ہیں آپ کو ورکشیٹ جو دی گئی ہیں جو آپ نے سکول سے کولیکٹ کر چکے ہیں ان کے اوپر بھی سولف کر دیا گیا ہے یہ محاورات اور کافی سارے ان کی اگزیمپلز اور سنٹینسز آپ لوگ اپنے اردگیت سے اور بھی محاورات اکٹھے کریں اپنے پیرنٹ سے ہیلپ لیں اور ان کے سنٹینسز اور معنی لکھ کر مجھے اپنا ہومورک سینڈ کریں آپ کے ہومورک ریگولر ملنے چاہیے نیٹ رائٹنگ میں سولف کریں اور اگر کوئی بھی لیکچے سمجھ نہیں آتا سٹے سیف اللہ حافظ